اسلام علیکم غائز میں ہوں عمران اور پچھلے کافی ٹائم سے مرے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی کلیش شیف کا ماحول کیسا ہے جیسے کہ پچھلے کئی دن پہلے جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو اسپوک پرسن ہے نوپور شرما انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے غلط ٹپنی کی ہے اور ایبرد بہتشا کا پریوک کیا ہے اس کے بعد سے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے وشبر میں ایک ماحول خراب نظر آ رہا ہے تو جتنے بھی کلیش شیف آنے والی لوگ ہیں آنا چاہتے ہیں وہ لگتار مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور کول کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کلیش شیف کا ماحول کیسا ہے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو ان سب کے لئے میں اس ویڈیو میں جو ہے بتانا چاہوں گا کہ آپ آپ کلیش شیف میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے صابر پاک کی دعا سے کلیش شیف کا ماحول بلکل صحیح ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی کب والی ہو رہی ہے اور کسی ترقی کے کوئی پریشانی اور کوئی دکت نہیں ہے ماحول پہلے کی طرح ہے جس طریق سے آپ لوگ پہلے آتے تھے زیارت کرتے تھے درشن کرتے تھے اور چلے جاتے تھے آنے اور جانے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ کو بس ٹرین جو ہے وہ آبیلیبل ہے آپ کسی بھی ٹائم بس اور ٹرین سے آ سکتے ہیں اور زیارت بھی کر سکتے ہیں چلیے ہم اندر بھی جائیں گے زیارت کرنے تو اب ہم فائنلی یہاں سے اندر جا رہے ہیں یہاں سے ہم اندر زیارت کریں گے جہاں پر لوگ اپنی دعائیں منتے التجائے دعائیں جو بھی مانگتے ہیں حضور صحابیر پاک کی بارگاہ میں وہ یقینا انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے ان کی دعائے پوری ہوتی ہے یہاں سے یہ اندر مین مزار جو مین آستانہ مین سمادھی ہے اس پہ جانے کا راستہ ہے یہ جو آپ سامنے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ مین صحابیر پاک کا آستانہ مبارک مزار شیف ہے تو یہیں پر لوگ اپنی دعائے التجائے مانگتے ہیں اور ان کی التجائے اور دعائے اردہ سے حضور صحابیر پاک کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ رب العزت ضرور پوری فرماتا ہے تو ابھی آپ لوگ کبھی بھی کلیشیف آ سکتے ہیں ماحول بلکل اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے